بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچوں لیں جی آخری پیپر آپ لوگوں کا انگلیش کا اور کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایم سی کیوز سب سے پہلے کچھ اس کا ایڈیا میں آپ کو دوں گا آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک گرامر آتی ہے جتنا آپ گرامر کو پڑھیں گے سمجھیں گے اتنا ہی آپ یہ جو پیپر ایم سی کیوز وغیرہ یہ اچھا گر لیں گے تو گرامر کے اوپر پورا فوکس کریں گرامر کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے گرامر سمجھنی ہے اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ سمجھاتا ہوں جو پیپر میں آنے کے چانسز ہیں ایک ہوتا ہے الیٹریشن کا استعمال الیٹریشن اصل میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جملے میں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کو اس میں جملے میں شامل کیا جاتا ہے تا کہ جملے کی جو اوورال فلو ہے نا وہ بڑا پیارا بن جائے خوبصورت بن جائے اب جیسے یہ جملہ ہے بوائز باٹ بگ بیلز پپر اب دیکھیں اس میں بی بی بار بار یوز ہو رہا ہے ایک جیسی بی کی آواز جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے تو ایسا جملہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ الیٹریشن اس کو کہتے ہیں اور یہ جملہ دیکھ کے ہم آئیڈیا بتائیں گے کہ دیکھیں اس میں یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں تو یہ ہمارا یہ آنسر جو ہے وہ ہونا چاہیے پھر یہ فگر آف سپیچ ہوتی ہے فگر آف سپیچ میں یہ ہے فگر آف سپیچ میں نا یہ چار ٹائپس بنی ہوئی ہیں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں میٹافور اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کسی چیز کو کسی کے نا تشبیح دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا میرا بیٹا چاند کی طرح ہے یہ دیکھیں میں نے مسائل لکھی اس کا جو دل ہے وہ سونے کا ہے ایسے جو ہے نا اس طرح کی جو بات کی جا جی ہوتی ہے وہاں پہ میٹافور ہوتا ہے ایک پرسونیفکیشن ہوتی ہے پرسونیفکیشن یہ ہے کہ ایک عام چیز ہے نا جو زندہ نہیں ہے اس کو ہم انسانی حصوص یاد دیتے ہیں مثلا دور کمپلینڈ دور جو ہے دروازہ وہ تو ایک عام بے جانشہ ہے تو وہ کمپلینڈ کر رہے ہیں اب دور کمپلینڈ تو نہیں کرتا کمپلینڈ تو انسان کرتے ہیں کمپلینڈ کرنا مطلب کہ شکایت لگانا پھر ایک ایمیجری ہے ایمیجری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پوری تصویر کشی کرتے ہیں ایک پوری تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے اب یہ لکھا ہے ہر ہیرز آر لائک گولڈن ان دا سانشائن ٹھیک ہے تو پوری ایک تصویر بنا رہے ہیں کہ اس کے بال ایسے ہیں جیسے صبح کا سورج نکل رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے چمکدار ہوتے ہیں پھر ایک سیمیلی ہے سیمیلی بھی بڑی مشہور ہے یہ زیادہ مشہور یہ ہیں سیمیلی پرسانیفکیشن اور میٹافور سیمیلی بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نہ کسی چیز سے تشبیح دے رہے ہیں جیسے بریو ایز لائن ٹھیک ہے یہ اس میں ایز کا ورڈ اکثر آ رہا ہوتا ہے یہ ایز کہ اتنا بریو ہے جیسے کہ لائن ہے ٹھیک ہے تو کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے دو چیزوں کا اور ایک کو بڑھا آکے تھوڑا سا اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے ان کا آسکتا ہے ایک یہ ٹرانزیٹیو ورب دیکھئے گا اپنے کسی انگلیش والوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹرانزیٹیو ورب یہ بھی آسکتا ہے پھر یہ جو پنکچویشن ہے نا یہ صحیح لگانی پنکچویشن جیسے یہ جیس سوالیہ نشان لگانا ہوتا ہے کویسچن مارک والا فکلت وہاں کویسچن مارک لگانا ہوتا ہے یہ ایکسکلیمیشن والا ہے جس میں کبھی کہتے ہیں نا خرے واؤ اس کے آگے یہ چیز لگنی چاہیے کاما لگایا جاتا ہے جب دو تین چیزیں ہی کٹھی ہوں یہ انورٹڈ کاماز لگایا جاتے ہیں جب کسی کی کہیوی بات کو ویسے کا ویسے ہی آگے پنچانا ہو تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اب یہ ظاہر پورا ایک تفصیل ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیسے ہوتے ہیں یہ سمجھانا پڑتا ہے لیکن ایک موٹا موٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ سنٹینس آئے گا اور اس کے بعد کاما ادھر نیچے ہوتا ہے پھر آگے انورٹڈ کاما ہوتا ہے تو اب اکثر ہم کیا کرتے ہیں سیڈ ٹو کی جگہ نا told لگاتے ہیں لیکن یہاں چونکہ آگے سوال ہے تو یہاں ask لگائیں گے he asked me اور یہ جو کامے ہیں یہاں ہٹا کے that لگایا جاتا ہے اور چونکہ سوال ہے تو وہاں if لگاتے ہیں تو اس طرح کی اتنی باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کا سنٹینس ٹھیک ہو جائے گا آپ صحیح آنسر دے پاؤ گے ٹھیک ہے یہاں ask آئے گا یہاں کاموں کی جگہ that آئے گا اس کی جگہ پہ if آ جائے گا تو ایسے کر کے myself ourself ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کب بات ہے جب ہی کسی لڑکے کی بات تو ہیو نا ایک اکلے لڑکے کی تو himself ٹھیک ہے جیسے کوئی اکلی لڑکی ہے she کہتے ہیں اسے تو she کا ہوتا ہے herself I کا ہوتا ہے myself we کا وہی ہوتا ہے زیادہ لوگ ان کا ourselves اور they بھی زیادہ لوگ کے لیے کہ یہ دور بھئی وہ ادھر پڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں جب میرے ساتھ ہوں گے تو وہی کہوں گا میرے دور کھڑے ہوئے تو they ہوں they ان کو کہتے ہیں تو they کا themselves بنگتا ہے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے پھر یہ نا sentence کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے یہ جو جملے ہم لکھتے ہیں اس کی قسمیں ہیں کچھ compound ہوتا ہے complex ہوتا ہے simple ہوتا ہے اور interrogative ہوتا ہے interrogative وہی ہیں جس میں سوال ہی ہے نشان آتا ہے سوال ہی ہے نشان آرہا ہے تو آپ کہہ دیں یہ interrogative ہے simple ہوتا ہے جو سیدھی سیدھی بات ہے i am going to lahore ٹھیک ہے نا ایسا سیدھی سیدھی بات ہے اس کو simple کہتے ہیں یہ جو compound ہے نا compound یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو یا تین جملے ایک کٹھے ڈالے ہوتے ہیں i am going to lahore and then i will go to an hour ٹھیک ہے تو اس میں دو باتیں ہو گئی نا تو اس طرح سے compound sentence ہوتے ہیں complex کا مجھے نہیں idea ٹھیک ہے تو یہ چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر ایک اور ہے یہ ایک سیدھا سیدھا جملہ ہے i found her name on top of the list تو یہ حالی یہ یاد رکھ لیں شاید آجائے on top of the list ایک trif thong ہوتا ہے اب یہ دیکھیں grammar ہے ساری trif thong trif thong یہ ہے کہ اس میں تین واول کے لفظ جہنا اکٹھے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں واول آپ کو بتا ہے نا a e i o u تو تینوں یہاں یہاں کسی جگہ اکٹھے استعمال ہو رہتے ہیں یا ان تینوں کی کٹھی آواز آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی syllable کے اندر ٹھیک ہے جیسے fire ہے تو fire کے اندر جہاں وہ trif thong یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن بہرحال three vowels کا آپ یاد رکھیں وہ اکٹھے یوز ہو رہے ہوتے ہیں ساؤنڈ ان کی ایک جیسی اکٹھے یوز ہو رہی ہوتی ہے countable اور uncountable یہ بڑا مشہور ہے یہ آتا ہے یا آتا ہے لازمی uncountable noun وہ ہے جن کو ہم جمع نہیں کر سکتے جیسے milk ہے ٹھیک ہے air ہے water ہے پانی تو ان کی جمع نہیں water کو waters نہیں کہتے milk کو milks نہیں کہتے ٹھیک ہے نا اب cup ہے تو cup کو cups کہہ سکتے ہیں six cups اب six milk تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا تو اس لئے ان کو uncountable کہتے ہیں اور یہ والے جو ہیں وہ countable ہوتے ہیں جن کے آگے yes یا yes کے اضافہ کر سکتے ہیں پھر اگر ایک اور جملہ ہے direct indirect کا وہ میں نے حلکہ ساپ کو بیچھا idea بتایا tenses کے جملے tenses کے بھی آ سکتے ہیں اب tenses اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بہتر ہوگا جیسے ہونا present indefinite present continuous تو indefinite میں پہلی فام آتی ہے ایسی ہے کہ اس کا اضافہ ہوتا ہے continuous ہو تو اس میں ismr آتا ہے رہا والے فکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب perfect والا ہوتا ہے تو اس میں third فام آتی ہے has have آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ tenses بہت لمبی جوڑی باتیں ہیں ٹھیک ہے تو tenses اگر آپ دھیان رکھ سکیں tenses پڑھ لیں اور ویسے بھی ضروری ہے کیونکہ اگلے جو آپ نے long swell attempt کرنے ہیں tenses آتی ہوں تو بہتر ہے پھر hyper bowl یہ بھی ایک چیز ہے grammar کی اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی سی بڑی چیز چھوڑی جاتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کہ کوئی بات پیش کرنا جیسے یہ جملہ ہے the sun is throwing fire ٹھیک ہے اب یہ جملے سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ سورج اب ظاہر ہے ایکچول میں آگ تو نہیں برسا رہا لیکن ہم مہاورتن کہتے ہیں the sun is throwing fire سورج ہے وہاں آگ برسا رہا ہے تو اس طرح کا جب use ہو رہا ہوتا ہم کہتے ہیں hyper bowl جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور دو چار چیزیں ہیں پھر یہ adjective بنانا ٹھیک ہے یہ اس نے forget ہے forget سے adjective forgetful ٹھیک ہے اس طرح سے پھر action verb ہوتے ہیں verb وہ ظاہر کام ہوتا ہے لیکن action کہ وہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے جیسے اب یہ ہے they built a new house اب نیا گھر بنایا ہے تو بنانا action ہے کام کیا جا رہا ہے ایکچولی تو جہاں آپ کو جملے میں کام کیا ہوتا ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ آپ نے ٹک کر لینا ہے پھر آپ نے نا poems پڑھنی اپنی یہ میں آگے بھی بتانے جا رہا تھا لانگ ورے سوال کے اندر جاؤں گا تو کہ poems کے اندر سے چیزیں آنی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کتاب کی جو poems ہیں ان کو ضرور دیہان سے پڑھیں ان کو سمجھیں اور وہاں سے آپ کا mcq جہاں وہ بنے گا پھر ایک conjunction ہے conjunction ہوتا ہے ایک ایسا خاص لفظ جو دو جملوں کو جوڑتا ہے اپس میں ان کے درمیان میں آتا ہے but آتا ہے if آتا ہے تو اس کو یہ جو subordinating conjunction ہے یہ if والا ہے if کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ capital nine کا استعمال capital nine ہوتا ہے کہ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں بالکل ہے جیسے یہ موبائل ہے تو دونوں جگہ موبائل لکھے ہوئے لیکن یہاں موبائل کا اور مطلب ہے یہاں اور مطلب ہے یہ capital nine ہوتے ہیں ali lost his mobile ali نے اپنا موبائل گھوم کر دی اب یہاں موبائل کا مطلب موبائل یہ جو ہمارا phone ہے while he was mobile in the city جبکہ وہ city کے اندر mobile تھا mobile مطلب حرکت کر رہا تھا اب یہاں حرکت کا meaning میں آئے گا تو same لفظ ہوتے ہیں لیکن meaning جو ہیں وہ different ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں capital nine اب یہ تو کچھ mcqs ہر ہاں ظاہر ہے ایک again وہی بات کہ poem آنی ہے اور poem میں سے پانچ چھے mcqs وہاں سے آ جانے تو poems کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لینا ہے ترجمہ کروالیں poems دودھ نہیں آتی تو کسی بڑے سے آپ نے کیا کرنا ہے poems کا ترجمہ کروائیں سمجھیں کہ اس میں یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے تو دو تین ہی poems ہیں ایک twins والی ہے اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے اچھا جی اب یہ جو آپ کا subjective paper ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سوال ہیں لیکن کرنے والے آپ کے چاری سوال ہیں اب دیکھیں کیسے اب یہ جو question number 33 ہے نا کیونکہ 32 mcqs ہونے ہیں 33 والا جو ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے ایک paragraph لکھیں دس جملے لکھیں 10 sentences آپ نے لکھنے ہیں کسی بھی topic پہ وہ کوئی topic آپ کو دے دے گا اب ایک topic یہ ہو سکتا کہتا ہے جی آپ خود ہی اپنی class کے آپ کو استاد بنا جیا جائے تو آپ ان اس میں کیا تبدیلی لائیں گے کیا change کرنا چاہ رہے تو آپ کہیں جی when i will become teacher of my class i will change this one i change this one کچھ چیزیں change کرواتے جائیں کہ میں جی time change کر دوں گا میں بچوں کو جگہ change کر دوں گا ایسے کر کے ٹھیک ہے پھر یہ topic ہو سکتا ہے کہ failure ہے کہ کسی چیز میں آپ fail ہو جاتے ہیں تو اس سے کیسے success کی طرف ہمیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا سوچ کے لیکن یہ تب ہی آپ جملے لکھ سکیں گے جب آپ کو tenses آتے ہوں گے تو tenses ضرور تھوڑا سیکھ کے جائیں چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں اپنے پاس سے ٹھیک ہے اور لکھائیں انشاءاللہ بن جاتا ہے پھر وہی sentence on ہے 34 والا سوال جائے sentence on مطلب وہی ہے کہ آپ کی جو poem ہے poem میں سے 3-4 share وہاں سے اٹھا کے دے دے گا اور کہے گا اس کو سیدھا کر کے لکھیں تو جو shareوں میں بات ہے آپ نے اگر سمجھ کے گئے ہیں تو پھر آپ نے اس میں سے ان باتوں کو لے کے سیدھے سیدھے جملے بنانے اور سیدھے سیدھے جملے کر دینے وہ داس نمبر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جیسے نہیں اردو میں ہوتا shareوں کی تشریح کرنی تو یہاں پہ بھی shareوں کی تشریح ہے تو اپنے پاس even کہ وہی جو sentence ہے انہی کو سیدھا کر دیں بس ٹھیک ہے جو باتیں وہاں پہ ہیں تو یہ دیکھیں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے تو میں وہ یہی لکھا ہے کہ ان کو اپنے ترجمہ پڑھیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے سمجھیں کہ poems ہیں کیا poems بڑی important ہیں پھر ایک paragraph آئے گا اس کا آپ کو ایک تو title دینا ہے اب title وہی اکثر کیا ہوتا ہے جو شروع والی line ہوتی ہے نا paragraph کی اس کے اندر ہی title ہوتا ہے یہاں تو اس کے شروع کے دو تین لفظ ہوتے ہیں یہاں جو پہلی line جہاں end ہو رہی ہے اس کے end پہ دو تین لفظ ہوتے ہیں وہ دیکھئے گا کہ ظاہر ہے title یہی ہوتا ہے کہ وہ پورا جو paragraph ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے تو وہ شروع سے پہلی line کے اندر سے ہمیں مل جاتا ہے اکثر بنائیں ایک بڑا بڑی چیز ہے تو اس کو چھوٹا کر دینا one third کرنا ہے یعنی اگر نویس اس کے الفاظ ہیں تو تیس الفاظ میں آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے چھوٹا کرنا اب یہ بھی اس کا ٹوٹ کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک شروع والی line پکڑ لیں ایک درمیان والی line پکڑ لیں ایک end والی line پکڑ لیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے کر کے نا چھوٹا کر لیا جاتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیں کچھ اہم اہم باتیں جو ہیں ان کو لکھ لیا جائے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے پورا میں نے اپنی classman کو سمجھایا کیسے کرتے ہیں پورے اس میں lectures ہوتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے تو یہ موٹا موٹا آپ کو بتایا ہے اور پھر 36 والا جو ہے یہ عام وہی سوال ہے جو پہلے بھی آتا تھا پیپرو میں کہ paragraph ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھ لینا ہے نیچے سوال ہوں گے اس سوالوں کے جواب جو ہے آپ نے دینے اور اس میں بھی ٹوٹکا یہی ہے کہ سوال دیکھیں سوال میں کون سے لفظ یوز ہو رہے ہیں وہ لفظ دیکھیں اوپر paragraph کے اندر کس جملے میں وہ جملہ اٹھائیں لکھ دیں نیچے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے ابھی فیلال تو میں اس طرح ہی گائیڈ کر سکتا ہوں پوری اس طرح نہیں سمجھا سکتا تو یہ ہے باقی یہ جو 37 38 والا وہ listening reading والا جو چیز تھی جو ایک دفعہ ہم نے آپ سے کروایا تھا تو وہ نہیں ہے آپ کا کام تو یہ چار بڑے سوال ہیں جو آپ نے کرنا ہے اس میں کوئی letter نہیں ہے کوئی application نہیں ہے اگر آپ کی class کے teacher نے سر نے آپ کو کہا بھائی جی میں یہ یہ لونگا چیز ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے پھر تو اس لحاظ سے